ایک بڑا سنجیتا ٹاپک اور پچھلے تقریباً دس سے بارہ روز سے جو زینت بنا ہے بہریہ ٹاؤن کراچی سے ریلیٹڈ خبروں کی آج ہم نے اس پر بات کرنی ہے کہ فکس چارجز کیا ہیں بلوں کا معاملہ کیا ہے اور بہریہ ٹاؤن کراچی انتظامیہ کا موقف اس پورے قصے پر کہانی پر کیا ہے اور ایک بات اور یہ جماعت اسلامی کا کیا کردار ہے اس پورے سنیریو میں آج ہم نے اس پر بات کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں اس وقت بہریہ ٹاؤن کراچی میں موجود ہوں ایک بڑا سنجیتا ٹاپک اور پچھلے تقریباً دس سے بارہ روز سے جو زینت بنا ہے بہریہ ٹاؤن کراچی سے ریلیٹڈ خبروں کی آج ہم نے اس پر بات کرنی ہے کہ فکس چارجز کیا ہیں بلوں کا معاملہ کیا ہے اور بہریہ ٹاؤن کراچی انتظامیہ کا موقف اس پورے قصے پر کہانی پر کیا ہے اور ایک بات اور یہ جماعت اسلامی کا کیا کردار ہے اس پورے سنیریو میں آج ہم نے اس پر بات کرنی ہے ناظرین بہریہ ٹاؤن کراچی میں ایک بل محصول ہوا جو کہ عموماً یکم سے دس تاریخ تک جو رہائشی جگہیں ہیں وہاں آپ کو بل پہ کرنا ہوتا ہے بہریہ کو بلا تاکتل اپنی بجلی کی فراہمی کے لیے لیکن اس بار ایک نئے چیز ایک نئے چارجز دیکھنے کو ملے کہ وہ تھے کہ اگر آپ الیکٹرسٹی آپ نے پورا مہینہ یوز نہیں کی تو آپ کو پندرہ سو روپے فکس چارجز بہریہ ٹاؤن کو ادا کرنے پڑیں گے اسی طرح اگر پانی آپ نے استعمال نہیں کیا تو اس پر بھی آپ کو پندرہ سو ادا کرنے پڑیں گے اور جس جگہ پر گیس آ چکی ہے بہریہ ٹاؤن میں وہاں آپ کو پانچ سو روپے ادا کرنے پڑیں گے یعنی کل ملا کر تین ہزار پانچ سو روپے ہر رہنے والے پر بہریہ ٹاؤن نے لگا دی ہیں یہ بات چلی اور پھر آگ کی طرح پورے بہریہ ٹاؤن کراچی میں پھیل گئی رہائشی نے اس معاملے کو بڑا سنجیدہ لیا اور جو رہائشیوں کی جو کچھ چند ایک رہائشی تھے انہوں نے بہریہ ٹاؤن کی انتظامیہ سے اس پورے موضوع پر بات کی ایک دفعہ ملاقات ہوئی دوسری دفعہ ملاقات ہوئی پیسری دفعہ ملاقات ہوئی سنجیدہ ہوتا چلا گیا یعنی بہریہ ٹاؤن کے رہائشی بہریہ ٹاؤن سے اس جو اضافی پینتیسو روپے جو لگائیں ہیں اس پر بات کرتے نظر آئے کہ بہریہ ٹاؤن نے یہ زیادتی کی ہے بہریہ ٹاؤن میں جو لوگ ابھی رہ رہے ہیں ان کو اکوموڈیٹ یا فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے نہ کہ بہریہ ٹاؤن ان پر سختی کرے یا ان پر جبریک عورتے یہ چارجز انپوس کرے ملاقات ہوئی انتظامیہ کے ساتھ بیتک ہوئی اور مذاکراتی جو عمل ہے اس کا سلسلہ شروع ہوا لیکن پہلے روز جو مذاکراتی ٹیم تھی بہریہ ٹاؤن کی طرف سے اور رہائشیوں کی جانب سے چند ایک رہائشی جب گئے تو آخر جو پہلی میٹنگ کا احوال یا جو پہلی ملاقات مذاکراتی ٹیم کا احوال تھا وہ یہ تھا کہ بہریہ ٹاؤن کراچی نے وقت مانگا ہے اور جو دوسری ملاقات تک کا وقت تھا وہ ان کو دیا گیا جب دوسری ملاقات پلان تھی تقریبا پیر اور منگل کے روز پہلا اتجاز جنہے کے روز تھا پھر پیر اور منگل کے دن انتظامیہ اور بہریہ ٹاؤن کراچی کے رہائشیوں کے طرح دوارہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تو بہریہ ٹاؤن کراچی کے جو انتظامیہ جو ہائر آثورٹیز ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ چارجز پی کرنا پڑیں گے اور ہم اس ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں دس سے پندرہ تاریخ تک ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں اور اگلے مہینے ہم ان چارجز کو یا تو کم کریں گے یا کمی پیشی کرنے کی کوشش کریں گے جس پر انتظامیہ جو رہائشی ہیں ان کا بڑا سخت ردعمل تھا بہت سارے رہائشی جو ہیں وہ سیخ پا ہوئے انتظامیہ اور جو رہائشیوں کے درمیان تلقلامی بھی ہوئی تقرار بھی ہوئی اور اب جو رہائشیوں کی ایک یونین ہے جو کہ بیریہ ٹاؤن ریزیڈنٹ کی ایک یونین ہمارے سننے میں آیا ہے انہوں نے ایک گروپ کی صورت میں کام کرنا شروع کیا ہے جو کہ بڑا زبردست اقدام بھی ہے ایسا رہائشیوں کا کہنا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ چارجز بیریہ ٹاؤن اضافی لگا رہا ہے اور اس پر ہم مسلسل بیریہ ٹاؤن کی جو آلہ اوتے دران ہے جو انتظامیہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اب جو آخری ملاقات کا احوال ہے بلکل جو کہ انڈ پر ہوا اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بیریہ ٹاؤن کراچی کی انتظامیاں اور جو رہائشی ہیں وہ یعنی ڈیڈ لوگ برقرار ہے اس لمحے تک ڈیڈ لوگ برقرار ہے یعنی جو شرائط بیریہ ٹاؤن رکھ رہا ہے جو رہائشی کہہ رہے ہیں تو وہ ابھی تک کوئی مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے بیریہ ٹاؤن کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ چارجز ادا کرنے ہوں گے اگر بیریہ ٹاؤن کراچی میں آپ نے رہنا ہے تو آپ کو ان چارجز کو ادا کرنا ہوگا اب معاملہ کیا ہے رہائشی کیا چاہتے ہیں بیریہ ٹاؤن کیا چاہتے ہیں اب بہت سارے رہائشیوں نے جماعت اسلامی سے رابطہ کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزوں کو جماعت اسلامی اور ملک صاحب نے مل کر بیٹھ کر حل کروایا تھا اب بھی جو رہائشی ہیں وہ بیریہ ٹاؤن کراچی کے ساتھ ملاقات کریں گے اور اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے آج کے روز ایک جو رہائشیوں کی یونین ہے ان کا جو آپسی اجلاس ہے وہ جاری ہے اور وہ آپس میں گفتو شنید کر رہے ہیں کہ اس کیس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے البتہ بیریہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے جو دس مہی آخری ڈیٹ تھی اس سے بڑا کر پندرہ مہی کر دیا تو آپ ایک تو بل پندرہ مہی تک جمع کروا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ رہائشیوں کا دو ٹوک مطالبہ ہے یہ چارجز غیر قانونی ہیں اضافی ہیں آپ ہٹائیں لیکن بیریہ ٹاؤن ایسا کرنے سے اثر ہے اب جماعت اسلامی اس کام میں قدم بڑھا چکی ہے دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جماعت اسلامی والے لیکن کل کے جو منڈے والے دن ایک ملاقات ہے اور جو آج کے دن ملاقات ہے آج کے دن کی ملاقات کے حوال میں آپ کو رات میں بتا دوں گا انشاءاللہ میٹنگ دیکھتر اور جو ذرائع سے میری بات ہوگی آپ کو انفرمیشن ساری میں اپنے ویلوگ کے تھو جو ہمارا آج کا دوسرا ویلوگ ہوگا وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی البتہ تین تیس سو روپے فکس چارجز بیریہ ٹاؤن کا لگانا رہائشوں پر یہ ایک بڑا عجیب سا قدم ہے ایسا کہنا ہے رہائشوں کا جو کہ اپارٹمنٹ سے منسلک ہیں بلا سے منسلک ہیں تو یہ جو پورا سینیریو ہے کہ بیریہ ٹاؤن تو بہت مہنگا ہو گیا بلوں کے خلاف لوگوں نے احتجاج بھی کیا یہ پورا جو پسہ ہے یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا سمرائز کر کے بتایا ہے کہ شہری کیا چاہتے ہیں رہائشی کیا چاہتے ہیں اور بیریہ ٹاؤن انتظامیاں کیا موقف رکھتی ہے اب دونوں کے موقف آپ کے سامنے شیئر کرتی ہیں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور اس ویڈیو میں کرنا ہے کہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے اور راستہ کیا ہے درمیان کا کیونکہ کوئی بھی معاملہ ہو اور ہمیشہ ٹیبل ٹاک اور درمیان میں ہوتا ہے مسائل میں ہی سلوشن نظر آتا ہے نکالنا ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں جو اس کا اگلا محلہ ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور تیسری بات پھر میں جو تیسرا ویلوگ کروں گا اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیریہ ٹاؤن کیا ٹھیک قدم اٹھا رہا ہے کہاں غلطی پر ہے جو رہائشی ہیں وہ کیا غلطی کر رہے ہیں اور کراچی بیریہ ٹاؤن سے باہر جو کراچی کے شہری ہیں وہ کیا کیا چارجز ادا کرتے ہیں یعنی ان کو پانی اور بجلی کس طرح ملتی ہے ملتی بھی ہے یعنی یہ ساری باتیں آپ کو تیسرے ویلوگ میں ملیں گے اور دوسرے ویلوگ میں جوانت اسلامی جو رہائشی اور بیریہ ٹان انتظامیہ کا موقف وہ ہم آپ کو دوسرے ویلوگ میں بتائیں گے ایک بڑا سنجیتا ہے ٹاپک اور پچھلے تقریباً دس سے بارہ روز سے جو زینت بنا ہے بیریہ ٹاؤن کراچی سے ریلیٹڈ خبروں کی آج ہم نے اس پر بات کرنی ہے کہ فکس چارجز کیا ہیں بلوں کا معاملہ کیا ہے اور بیریہ ٹاؤن کراچی انتظامیہ کا موقف اس پورے پسے پر کہانی پر کیا ہے اور ایک بات اور یہ جماعت اسلامی کا کیا کردار ہے اس پورے سنیاریو میں آج ہم نے اس پر بات کرنی ہے